اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کے لئے ایک بہت بہترین سا مکسر بنانا بتاؤں گی جس کو ہم نے رائز فلور اور ربیسن سے تیار کرنا ہے رائز فلور ہمارے سکین وائٹننگ کے لئے سکین ٹائٹننگ کے لئے بہت بہترین ہے اس کے علاوہ اس سے ہمارے سکین پر جو دھبے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ہاتھ اپوں کی سکین وہ ٹائٹ نہیں ہوتی یعنی جھوریاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو رائز فلور اس کے لئے بہترین ہے یعنی ہمارے سکین سے یہ تمام رنکلز ختم کرتا ہے اور ہمارے سکین کو کافی فیر اینڈ برائٹ بناتا ہے تو آج ہم ہینڈ اور فیٹ وائٹننگ کے لئے سپیشلی یہ ماسک تیار کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی نیک پر یعنی گردن پر بھی اپرائی کر سکتے ہیں فیس پر بھی اپرائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے سکین کے لئے نقصان دے ہو تو اچھلے ہم شروع کرتے میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح آپ اس کو تیار کریں گے اور کس طرح سے استعمال کریں گے دوستو اس مکسر کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے یہ بیسن بیسن جس کو ہم گرام فلور کہتے ہیں یہ میرے پاس سے رکھا ہوا ہے تو اب ہم نے ایک خالی برطن لینا ہے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بیسن اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون بیسن ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اچھے دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہے وہ ہے یہ رائز فلور یعنی کہ چاول کا آٹہ اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ہی چاول کا آٹہ ایڈ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے سکین وائٹنگ کے لئے بہت ہی بہت ہی ہیں اس کا مکسر جو میں آپ کو تیار کر کے دکھا رہے ہوں بنانا بتا رہی ہو یہ بہت ہی بہترین ہے ہماری سکین وائٹنگ کے لیے سکین کو فیر کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کے جو ہاتھوں کو اوپر دھبے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوگے تو اب ہم نے اس میں الویلہ جل اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس اچھا سا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے دوسرے الویلہ جل اگر آپ چاہیں تو نیچرل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو یہ جو مارکیٹ سے اویلبل ہوتی ہے آپ یہ والا جل بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس مکسٹر ریڈی ہو جائے یہ بھی تقریباً میں نے ون ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی بہترین سی ہے اب آپ نے اس مکسٹر کو اپنے ہاتھوں پہوں پر اس طرح لے کے ایک ٹھیک سی لیئر آپ نے اپلائی کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک ٹھیک سی لیئر اس پر اپلائی کرنی ہے کسی برش کے مطلب سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں ایزی لی تو اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے خوشکونے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ جب یہ ڈرائی ہو جائے آفٹر ٹین اور ٹو فیفٹین منٹس تک یہ ڈرائی ہو جائے کا بالکل تو پھر آپ نے اس کو رب کر کے اتارنا ہے آپ نے رب اس لیے کرنا ہے کیونکہ رب کرنے سے ہمارے جو ڈیٹ سیلز ہیں وہ بھی ریموو ہوں گے اور ہماری جو سکین پر دھبے ہوتے ہیں اس سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ اس کو ضرور رائے کر کے دیں کہ انشاءال آپ کے اس سے بہت اچھے ریزرلٹس ملیں گے تھینکیو سو مچ پیرنس اگر آپ کو میری ویڈیو چیئے لگی ہو تو اس سے ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ